بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا نیوس کے ساتھ میں ہمی آفزاد احمد ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نظر نہیں آتی اور حکومت کو ایک سال میں دو دو دفعہ بجٹ پیش کرنا پڑ جاتا ہے ابھی حالی میں حکومت نے ایک منی بجٹ پیش کیا جس میں تین سو اکتالیس اشیاء پر نیا ٹیکس لگایا گیا جو نئی اشیاء پر ٹیکس لگا ہے اس میں بچوں کا دودھ تہی اور بہت ساری روز مرلا کی اشیاء ہیں جن پر یہ ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس کا برائے راست جو اثر ہے وہ عوام پر ہی پڑتا ہے ایک چیز ہے جس پر حکومت بلکل ٹیکس نہیں لگا رہی وہ ہے سیگرٹ اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کرے سیگرٹ کے اوپر ڈیوٹی کا ٹیکس کا تو ایک بہت بڑا واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے اس وقت جو حکومت جنرل سیل ٹیکس لگا رہی ہے وہ پاکستان میں ہے یارہ پرسنٹ اور اگر ہم اپنے ہمسائے ملک بھارت کو دیکھے تو وہاں پہ تین سو اٹھانوے تین سو اٹھانوے پرسن سیگرٹ نوشی پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے اگر ہم فیڈرل ٹیکس کی بات کریں تو اس میں تقریباً ٹھرٹی فور پاکستان میں ہے اور بھارت میں تقریباً چودہ پرسنٹ ہے ٹوٹل ملائیں تو بھارت میں چار سو چودہ اور پاکستان میں صرف ٹھرٹی فور آپ خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں صرف ٹھرٹی فور پرسنٹ ٹیکس ٹوٹل ملا کے لیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت بچوں کے دودھ کے اوپر تو ٹیکس لگا رہی ہے دیگر روز مرلا اشیاء پر ٹیکس لگا رہی ہے لیکن سگرٹ نوشی کے اوپر بلکل ہی ٹیکس نہیں لگا رہی یہ کیا وجہ ہے حالانکہ یہ ایسی اشیاء ہے ایسی چیز ہے جس سے صحت تو نہیں بنتی ہے لیکن اس میں صرف نقصان ہی ہوتا ہے اور یہ کینسر کا موجود بھی بنتی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت اپنے چہیتوں کو نواز رہی ہے کیونکہ جتنے بھی سگرٹ مافیا ہے وہ حکومت میں شامل ہیں اور حکومت اس پہ برائی رکس ٹیکس نہیں لگا رہی جس طرح کے بھارت میں لگایا گیا ہے وہاں پہ چار سو چودر پاکستان میں صرف ٹھئٹی فور پرسنٹ جہا تو حکومت جان بوجھ کے یہ ٹیکس نہیں لگانا چاہ رہی جہا حکومت کو بالکل ہی یاد نہیں ہے کہ وہ اس اس اشیاء پہ ٹیکس لگائے امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں گے اور لائک کریں گے انشاءاللہ طرح جیسے جیسے کوئی اچھی اپڈیٹ آتی ہے جہاں ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا تو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں ایچ آر نیوز میع افضاد پاکستان زندہ بات